موسیقی 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 یہاں آنا ہے آپ نے پڑھائی کے لیے آنا ہے ہمارے دروازے کھلیں کیلئے اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے یہاں پر معمور کیا ہے گالی گلوچ کے لیے معمور نہیں کیا ہے یہاں پر مجھے لیکن اگر آپ کو یہ سبق دے کے یہاں لائے جائے کہ صوبے میں جا کے آگ لگا دو اور صوبے میں جا کے پولیس کے سر پھار دو جو جیل میں بیٹھا اس کی جانے سے تربیت ہی ہوئی ہے کہ ترقی کو روکنا کیسے پنجاب میں احتجاج کی کال ناکام ہو گئی ہم ترقی کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں اور وہ انتشار پھیلا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر سکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا کسی کی گالم گلوش کی فکر نہیں میرے پاس فضول باتوں کا جواب دینے کا بھی وقت نہیں عوام کے خدمت کے لیے ہی آئی ہوں مریم نواز کی بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا ان کے جلسوں کے لیے پنجاب بھر سے دو ہزار بندہ بھی نہیں نکلا اڈیالہ جیل میں بن شخص نے کبھی وزیراعلا خیبر پختونخواہ کو عام کے خدمت کا کہا کبھی سنا جیل سے پیغام آیا ہو کہ روٹی سستی کرنی ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو نہیں چلنے دینا اس ملک کو ترقی کرنے دو گھر بنانے دو مریم نواز نے کہا اگلے پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر بنیں گے پندرہ لاکھ روپے کا کرز دے رہے ہیں کوئی سود نہیں ہوگا شہروں میں پانچ مرلا دہات پہ دس مرلا گھر کے لیے کرز دیا جائے گا سیاستدان واپس سیاست کے دارے میں آئیں کون بنے گا وزیراعظم کا کھیل ختم کریں کون چیف بنے گا کون نہیں یہ کھیل بھی ختم ہونا چاہیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا ہم نے قومی ازملی کے اوپر سینٹ کو رکھا ہے افتغار چودری کے زمانے میں عدلیہ حکومت کے اوپر ایک حکومت بنی ہوئی تھی کہا پاپولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو خان کے ساتھ ہے بس وہی ٹھیک ہے بزنس کمیونٹی کو دھمکی دے کر ڈیم ونڈ لینا کیا اختیار کا غلط استعمال نہیں تھا آرٹیکل سکس سی سری اے تشریر نظری ثانی کی اپیلہ پر سپریم کورٹ میں سمات بینچ کی تشکیل پر بینسٹر علی زفر کا اعتراض مسترد علی زفر نے دلائل دیئے بینچ کی تشکیل قانون کے مطابق نہیں ہوئی قانون کہتا ہے تین رکنی کمیٹی بیٹھ کر بینچ بنائے گی بینچ کسرت رائے سے بنائے جائیں گے قانون میں کمیٹی کے دو ممران کا بیٹھ کر بینچ بنانے کی گنجائش نہیں ہے جسیس منصور علی شاہ کا خط پڑھنا چاہتا ہوں جسیس نے رماز دیئے اعتراضات مسترد کرتے ہیں علی زفر آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے ایسا طرز عمل تباہ کن ہے کیا ماضی میں یہاں سنیورٹی پر بینچ بنتے رہے آپ نے بار کی جانب سے کبھی شفافیت کی کوشش کیوں نہ کی 63 اے پر آپ کا ریفرنس آیا فوری سنا گیا آپ نے وہ خط پڑھا تو اس کا جواب بھی پڑھنا ہوگا ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں توڑنے والوں میں سے نہیں ریجسٹرار کے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش علی زفر نے کہا کہ مجھے دلائل دینے کے لیے وقت ترکار ہے بانی پی ٹی آئی سے کیس پر مشاورت کرنی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ نے مشاورت کرنی تھی تو کل بتاتے ماضی میں ویڈیو لنک پر بانی پی ٹی آئی کو بلایا وہ کلا کی ملاقات بھی کروائی علی زفر نے کہا یہ طریقہ کار درست نہیں چیف جسٹس نے کہا اب آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں جسٹس شمال خان مندو خیل نے کہا آپ اداروں کو ایسے چلانا چاہتے ہیں روز کہا جاتا ہے کہ ججز کے دو گروپ ہے چیف جسٹس نے کہا سابق چیف جسٹس ساکھب نصار نے آپ کے کتنے ارکانے پارلیمنٹ جیل بھیج دیئے تھے کیا ہم فل کورٹ میٹنگ بلا کر ایک قانون کو ختم کر سکتے ہیں میری نظر میں میرے کولیگ نے جو لکھا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں تھا کل میں میٹنگ میں بیٹنا چھوڑ دوں تو کیا سپریم کورٹ بند ہو جائے گی چیف جسٹس کا علی زفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا حب ریمارکس دیئے چاہے دو مرتبہ ملاقات کر لے ایڈیشنل اٹارنی جرنل آپ کی معاملت کریں گے سپریم کورٹ میں سمات چیف جسٹس سے بتمیزی کرنے والے وکیل کو کامرہ عدالت سے رکال دیا کیا وکیل مصطفیین قازمی نے کہا یہ غیر قانونی بینچ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ بار کا اس کیس سے کیا تعلق ہے آپ پانچوں غیر قانونی ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے ہم تین سو وکیل باہر کھڑے ہیں چیف جسٹس بولے بیریسٹر لیری زفر یہ کیا ہو رہا ہے اگر یہ نہیں بیٹھتے تو ہم پولیس کو بلا لیتے ہیں مصطفیین قازمی نے کہا بلائیں آپ پولیس کو اور کر بھی کیا سکتے ہیں چیف جسٹس نے کہا بیریسٹر لیری زفر آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے علی زفر بولے اس میں میرا کیا قصور ہے آپ کے ساتھ ہوں مجھے اپنا دشمن نہ بنائے آئینی ترمیم غیر قانونی ہے آئین نے اس مل کو جوڑے رکھا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے عوام کی حقوق کا تحفظ کریں چیئرمن تحریک انصاف ویریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو سلمان اکرم راجہ بولے ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے آئینی ترمیم کا مقصد کالی عدالت کٹ پتلی جج ہے حکومت آئینی عدالت میں مرضی کا جج لگانا چاہتی ہے ہمارے سامنے ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم کا اختیار ہے آئینی عدالت کا قیام بہت ضروری ہے آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مرسا کے جمہوریت میں آئینی ترمیم شامل تھی سندھ کے وزے شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو بولے ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے ریلیف پر ریلیف دیا جا رہا ہے جن لوگوں نے عدلیہ کو دھنکی دی آج وہ آنکھ کا تارہ بنے ہوئے ہیں جیوڈیشل ایکٹیوزم سے پیپلز پارٹی کو بہت نقصان ہوا چند مخصوص ججز کی جانب سے قانون کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی افتخار شادری اور ساکب نصار سے حساب لینا چاہیے لاکھوں مقدمات التباہ کا شکار ہے لوگ پچیس پچیس سال سے کیسز کی سماعت کے ملتظر ہیں وزیراعظم شہباز صرف سے ممتاز اسلامی سکالر ڈاکٹر زاکر نائک کی ملاقات مقدم کیا وزیراعظم نے کہا امت مسلمہ آپ پر نازہ ہیں آپ نے دنیا کو اسلام کی صحیح تشخص سے روشناس کرایا اسلام امن کا دین ہے اور آپ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا کر ایک انتہای اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا اگر ہم اسلام کے راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے اگر ججو نے اپنا انتخاب خود کرنا ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا آنے والے دو ہفتوں میں معاملات بہتر ہو جائیں گے سینیٹر ارفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا بنیادی نقاط پر نہیں چندزیلی نقاط پر مولانا کو اعتراض ہے مولانا کا موقف ہے آئینی عدالتیں ہونی چاہیے بارہ جولائے کا فیصلہ آئین اور قانون سے متصادم ہے فیصلہ آئین کی شکوں کو توڑتا ہے آج اگر غلطیاں کریں گے دس سال بعد ہم بھوکتیں گے پی ٹی آئین نے ہمیشہ سیاست میں فساد برپا کیا احتجاج کے معاملے میں صبر کا مظاہرہ کریں پی ٹی آئین نے معیشت سے کھیل کھیلا ملک کو سنبھالنے میں دو سال لگے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا آج کل جوڈیشل ریفارمز کی بات چل رہی ہے بلاول بھٹو نے ایک سال قبل اپنے منشور میں آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے لکھا یہ بات دوہزار آٹھ میں بھی کی گئی آج کل کہا جا رہا ہے اقصد کے دہت کیا جا رہا ہے لیکن اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی وزیراعلا نے کہ الیکٹرک کو قراجی مکینوں کے لیے عذاب قرار دے دیا کہا کہ الیکٹرک بورڈ میں کون لوگ ہیں مجھے نہیں پتا بورڈ کے لوگ اسلام آباد سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چار اکتوبر کو زیادہ کارکون اسلام آباد میں احتجاج کے لیے لانے ہیں وزیراعلا علی امیر گنڈا پون نے پارٹی رہنے موار میں مبران اسمبلی کو ٹاس دے دیا کہا بوجودہ وفاقی حکومت ہمارا راستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے بارہ بجے جلو سوابی سے ڈی چوک اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا پشاور راستے بند ہونے کی صورت میں لازمی سلام آباد پہنچنا ہوگا کسی سے کوئی تصادم نہیں چاہتے پولس والے ہمارے بھائی ہیں یا اینی ترمیم کے نام پر پیٹھے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایف بی آر کی بڑے پیمانی پر تنظیمینوں متعدد شعب الزم یا ختم کر دیا گئے نئی پوسٹیں بھی تخلیق نوٹفیکیشن جاری ڈی جی آئی ٹی اور ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشن کے ماتحد کر دیا گیا ممبر پبلک ریلیشن کی پوسٹ ممبر ٹیکسپیر سرویسز کے طور پر تبدیل ڈائریکٹر جنرل انٹرنل آرڈٹ ممبر آرگنیزیشنل آرڈٹ کے ماتحد کام کرے گا ڈی جی ریونیو انالیسز ممبر ان لینڈ ریونیو پولیسی کے تحت ماتحد ہوگا ممبر آئی ٹی ممبر ڈیجیٹل انیشیئیٹیوز کے اختیارات ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشنز کو تفویز کر دیا گئے ملک میں ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں اضافہ کرنا ہے پائدار ریاستی استقام کے لیے اصلاحات لانا ہوں گی وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب بولے ہماری معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے مہنگائی کی شرعہ مسلسل کم ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا حکم ہے کہ حکومت صرف پالیسی فریم ورک دے گی بانکنگ سیکٹر سرماعہ کاروں کو سہولت فراہم کرے گا الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کی سمات بیریسٹر گوھر کی ایف آئی اے سے ریکارڈ کے حصول کے لیے محلت کی استداء کہا انٹرا پارٹی الیکشن ریکارڈ ایف آئی اے سے حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے کورٹ نے ایف آئی اے سے ہمارا ریکارڈ مانگ لیا دس دن تک ہمیں ایف آئی اے سے ریکارڈ مل جائے گا سمات 22 اکتوبر تک ملتوی تحریک انصاف نے جالی انٹرا پارٹی الیکشن کروائے پارٹی کے لیے شفاف الیکشن کروانا ضروری ہے اکبر ایس بابر نے کہا پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کر رہی ہے اڈیالا جیل سے ہر روز انتشار کی کال دی جاتی ہے جمہوریت کے نام پر یہ صرف اقتدار کی جنگ لڑے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیش اور آڈیننس کے قلاب درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کا ترمیم کے قلاب دونوں درخواستیں یک جا کرنے کا حکم درخواستوں کے قابل سمات ہونے بارے دلال طلب اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل معاونت کے لیے ساتھ اکتوبر طلب چیف جسٹس آل یعنیلم نے سلام سمات کی عدالت درخواست گزار کے مطابق صدارتی آڈیننس بدنیتی پر مبنی سبریم کورٹ کی اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا عدالت صدارتی آڈیننس کو قلعدم قرار دے پجاب اس عملی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراللہ پرویز الہی لاہور کے انٹی کرپشن عدالت میں پیش شریک ملزم حیدر شفاقت پیش نہ ہوا محمد خان بھٹی کہاں ہے عدالت کے صفصہ پولیس ایلکار نے جواب دیا جیل کی حراست سے نہیں آیا جل جنرے مارکس یہ کہ اس کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا قانون کے مطابق چلیں گے ایسے نہیں چلے گا اگر کوئی ملزم نہیں آتا تو اشتیاری ڈیکلیئر کروں گا ادھر لاہور ہائی کورٹ میں سابق پریسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کی درخواہ زمانت منظور عدالت کا دس ملین روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کرانے کا حکم وزیر داخلہ محسن نکمی کی زیر صدارت اجلاس شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی تیاری اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ سمیٹ کے موقع پر فل پرش سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاحے عمل کی منظوری دی گئی محسن نکمی نے کہا رواما شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس کا پاکستان میں نقاط انتہائی اہمیت کا حامل ہے عالمی کانفرنس کا پاکستان میں انقاط پوری قوم کے لیے باعث اعزاز ہے سب کو باہمی تعاون سے اس اہم سربراہی کانفرنس کے پرعم اور کامیاب انقاط کو یقینی بنانا ہے کیا کریں جب حکومت ہوش کے ناخو نہیں لے رہی تو احتجاج کیسے ختم کر دیں آخر ہمارے جتنے بھی دوستیں واپ ہیں ان کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں ہمیں دس دن ہوگئے ہیں ادھر آئے ہوئے ہیں ہمارے مطالبات بہت ہیں یہ مطالبے ہیں جو 64 والی جو لسٹ ہے جو آرڈر ختم ہو جاتے ہیں چھے چھے ماہ تین تین ماہ ہمیں گھر بیٹھنا پڑتا ہے لاہور میں نابینا افراد کا دھرنا جاری مظاہرین کا وزیر اللہ ہاؤس کے سامنے پڑاؤ آرڈ کلب روڈ کی طرف جانے والی سڑک بند حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام نابینا افراد کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان مظاہرین کا کہنا ہے نابینا افراد کو روزگار دیا جائے ملازمتوں میں مستقل کیا جائے مہانہ دس ہزار خصوصی الاؤنس دیا جائے موسیقی